جیپس کا ریزلٹ آتے ہی بچوں میں بھگدل مچ گئی ہے لوگ پریشان ہیں کہ آپ کیا کرے آگے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی جوڑت نہیں ہے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سانتھ کریں سٹیٹ بینک آف انڈیا اس طریقے کے ریزلٹ دینے کے لیے بہت سمیہ سے ہی پرشلیت ہے ایسا نہیں یہ کوئی پہلی بار ہے جس سمیہ ہم ریکروٹ ہوئے تھے اس سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا بہت دنوں سے ریزلٹ نہیں آ رہا تھا اور ایک آئے کہ جس دن ریزلٹ آیا ریزلٹ کے ساتھ ہی انہوں نے ایڈمیٹ کارڈ بھی پبلش کر دیا ایک تیس طریق کے بیچ میں ابھی آپ کے پاس ون ویگ سے زیادہ کا سمیہ ہے ون ویگ سے زیادہ کا سمیہ ہونے کے قارن آپ کے پاس پریادت سمیہ ہے روز دو موک ٹیسٹ مینز کے موک ٹیسٹ ماریے اور کرنٹ افیرس کم سے کم چار سے پانچ گھنٹہ آپ کو پڑھنا ہوگا تو یہ آپ کی سٹریٹیجی ہوگی اگلے ساتھ سے دس دنوں کے لیے اگر آپ اس سٹریٹیجی پہ رہتے ہیں تب ہی آپ سکسپل ہو پائیں گے صرف اور صرف کرنٹ افیرس لے کے الگ الگ جکٹ اور نیٹو لے کے اڈا کے کیپسل لے کے بیٹ جانے سے کچھ نہیں ہونے بارا ہے اسی لیے آپ کو یہ بات اگدم دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر آپ کو اس اگزام میں سفلتہ پرابط کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے بہلے اپنے پرسانت کرنا ہوگا مانس کے موک ٹیسٹ مارنے ہوں گے کرنٹ افیرس کو چار سے پانچ گھنٹہ دینا ہوگا الگ الگ سورسز آپ یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اڈا کا جو کیپسل ہے اس کو بھی یوز کریں جی کے ٹورنیڈو کو بھی یوز کریں پر سارا ایک بار میں لے کے بیٹھ جائیں اور مانس کے موک ٹیسٹ پر دھیان نہ دیں یہ آپ کے ریزلٹ کو پرابط کر سکتا ہے دھیان دیں اور آشا کرتا ہوں آپ سب بھی جلدی سٹیٹ بینک آف انڈیا جوائن کریں گے بسٹ آف لگ